تو سنا تک ہو کر کے پراسنا تک ہو کر کے ہمارے بھگوان پدھا رہے ہیں اور اب تو شکار کھلنے جاتے ہیں یہ راجاؤں کو شکار کا ودہان تھا من اس مرتی میں ایسا آیا جنگل بہت تھے ان کے شوری اور پراکرم کی وردھی کیلئے اور ان کے جیون میں کٹھورتا بنی رہے اس کے لئے یہ نیم لگایا گیا ابھی پرستیتی بدل گئی تو آپ تلنا مک کرنا ابھی تو پرائم منسٹر ہوتے ہوتے ایک دو بائی پاس تو ہوئی جاتا ہے جب تک آدمی بزرگ اس لئے دونوں کو الگ الگ کیا گیا جنرل اور فوج کو الگ کیا گیا راجہ کو لگ منے جو پردان منتری ہے جو راشتر کا سنچالن کرتا ہے وہ لگ ہے پہلے راجہ ہے جو لیڈ دا آرمی تو اس کو ٹپ ہونا چاہیے ٹپ ہونے کے لئے اس کو جنگل میں جا کے وہاں تھوڑا ائر کنڈیشن لگے گا اور وہاں کئی بار اپنے گوٹ سے لوگ بچھڑ جاتے تھے تو وہاں ہنسک جیووں کے بیچ میں رات بیتانا بھوک کو سینہ پیاس کو سینہ وہ تو جنمجات راجہ تھے تو وہ تو بلاس کر سکتے تھے آدیش دیا جنگل میں جاؤ تو رام جی تو شکار کھلتے ہیں شور یا ویر یا پراکرم وکرم کو بڑھانے کے لئے یہ آوشک رہا اس سمیں اس لئے ویدان کیا گیا یہ اب بلکل یوہ آوستہ کی دہلی پر ہیں بھگوان تب کتھا بھلتے ہیں گو سوامی جی یہ دو سو پانچ دوہے کے بعد کی پنگتیاں ہیں چالوں رکھیں آپ بریک لیں بریک کریں اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر بریک کرتے ہیں من آ رہا ہے دو سو پانچ دعا ہے پھر آتے ہیں تو پھر پروچن کرتے ہیں وشوہ مطر جی مہاراج کی طرف لے جاتے ہیں گو سوامی جی ہم کو یہ ہے سب چریت کا ہمیں گائی یہ ہے سب چریت کا ہمیں گائی آگل کتھا سنا ہوں من لائی آگل کتھا سنا ہوں وشوہ میتر مہا مونی جانی بس اہی بپن شبھ آسرم جانی جہاں جب جگہ جوگے مونی کر رہی دیکھت جگہ نیسا چردھا مہی دیکھت جگہ نیسا چردھا مہی کرہی اپدرہ مونی دکھ پاوہ ہی گا دھی تنیا من چنتا آگیا پی ہری بے نو مرہن نیسے چھر پا پی تب مونی برمن کی نبی چارا کبو اغتر اوہرن مہی کھارا اے ہوں میں سے دیکھاؤں پڑ جائیں کری بھی نتی آناوں دو بھائی گیان ویراغ سکل گم اے ناں گیان ویراغ سکل گم اے ناں گیان ویراغ سکل گم اے ناں سو پراب میں دیکھ بھاری ناں بہو بیدھی بہو بیدھی بہو بیدھی بہو بھائی ناں گیان ویراغ سکل گھر منی آگ میں نے سنا جب را جا ملن گیا ہوای بے پرسما جا کری دند وقت منی سنا مانی نیج آسن بھائی تارے نیانی نیج آسن چرن پخار کین موسم آج دھنیا نہیں دو جا نیج آسن بھائی تارے نیج آسن بھائی تارہ سہر شیعتی پاوہ پھونی چرن نی میلے سکچاری رام دے کی من دے حد ساری بھائی مگن دیکھت مکہ شو بھا نیج آسن بھائی تارے نیج آسن بھائی تارے نیج آسن بھائی تارہ مونیا سکرپان کی نیحوکا کی نیحوکا تارے نیج آسن بھائی تارے نیج آسن بھائی تارہ اسور سموہ ستاوہی موہی اسور سموہ ستاوہی موہی میں جاچن آیا امرک تو ہی انجا سمیت دے ہوں رگنا تھا نیسی چر بد میں خوب سنا تھا دے ہو بھوپ منا ہرا اشتا تجا ہوں موہا جیاں تجا ہوں موہا جیاں اینہ کے حیاتی کل جان سیاور رام چند کی جائے پونا ستحن موم کی بولو بھائی سب سنتن کی لے او معاقتی مہا دیو کی جائے سامنے سم موکھی بھا یہ جناہ پریسٹھے اپا پیشانتی آگے کوئی کرسی کھالی نہ دیکھے ایسا کچھ کرو نارائن نارائن ہوتی ہے مشوامتر جی کی کتھا ہے یہاں گو سوام جی کہتے ہیں بھگوان گرکل سے واپس آگئے یہ واہ وستہ میں ہیں اور کشور چرتر کرتے ہیں ایودیا میں لوگوں کو بڑا ہی آنند ہے بھگوان کی مدرا چیشٹھائیں دیکھ کرکے ان کی لیلائیں دیکھ کرکے کبھی اکیلے بھگوان بھوجن نہیں کرتے انج سکھا سنگ بھوجن کریں اپنے مطروں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بھوجن کرتے ہیں لکھا مہا تو پتا آگیا آنو سرہی جہی ویدی سکھی ہو ہی پر لوگا کرہ ہی کرپانے دی سوئی سنج ہوگا تو یہ ادھر لیلہ چلتی ہے ادھر ون میں وشوامتر مہامنی گیانی وشوامتر نام کے ایک مہامنی ہے گیانی ہے ون میں رہتے ہیں آسرم میں رہتے ہیں جہاں جب جگیں جوگ منی کریں جب کرتے ہیں یگیں کرتے ہیں یوگ کرتے ہیں تو بڑی تیور سادھنا وشوامتر جی کے آسرم میں ہوتی ہے آسرم میں کیول ایسا رہنے کے لئے نہیں رہتے سادھن بھجن پورا ہوتا ہے لیکن ان کو یہ ایک سمسیا ہے لکھتے ہیں اتی ماریچ سباہو ہی ڈرہیں دو سو پانچوے دوہے کی باگ کی پنگتیاں ہیں یہ ڈرتے ہیں ہمیشہ ان کے مند میں ایک ڈر بنا رہتا ہے کیونکہ ان کی سادھنا میں یہ تینوں بڑے بھجن ڈالتے ہیں سباہو ماریچ اور تاڑکا دیکھت جگی نساچر دھاوہیں کرہیں اپدرو منی دکھ پاوہیں مرشوہ مطر جی بڑے رشی ہیں پہلے یہ یودہ تھے بعد میں مہارشی بنے اور سب سے بعد